کدارنات مووی کدارنات میں آئی باڑھ پر بنی ہے جو سیدھے دل کو چھوٹی ہے اس مووی سے سیف علی خان کی بیٹی سارا علی خان نے بولی ووڈ ڈیبیو کیا تھا جس میں سشاند سنگھ راجپوت اس کے اپوزٹ تھے سشاند سنگھ راجپوت اور سارا علی خان نے اپنی بہترین ایکٹنگ سے لاکھوں لوگوں کا دل جیت لیا تھا اور آج ہم آپ کو کدارنات مووی کے بیہائنڈ دس سین لے کر جانے والے ہیں جس میں منصور یعنی کی سشاند سنگھ راجپوت بلکل ویسے ہی ہیں پردے پر لگ رہے ہیں یعنی کی آپ کو لگے گا منصور اور سشاند سنگھ ایک ہی آدمی ہے جس طرح مووی میں منصور کا کریکٹر بہت ہی شانت اور ہسمک ہے اصل میں بھی وہ ایسے ہی ہیں سو آج ہم آپ کو ایک ایک شوٹنگ سے جڑی ہوئی وہ دلچسپ باتیں بتائیں گے جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے کدارنات مووی کی شوٹنگ 5 ستمبر 2017 کو شروع ہوئی تھی اور مووی ریلیز ہوئی تھی 7 دسمبر 2018 کو کدارنات مووی کی ڈائریکٹر اب شیق کپور تھے جنہوں نے اپنی مووی کو بیسٹ بنانے کے لیے قریباً پانچ بار کدارنات گئے تھے تاکہ انہیں اپنی مووی کے لیے بیسٹ لوکیشن مل سکے کدارنات مووی کا میکسمم حصے کی شوٹنگ ویسے تو اتراکھن اور بہرونات میں ہوئی تھی بہرونات کی پہاڑی کدارنات سے بھی اونچی اور خطرے سے بھری ہے اور موسم بھی کافی انپریڈیکٹیبل رہتا ہے بہرونات کا موسم کبھی بھی بدل جاتا ہے کبھی بارش تو کبھی دھو بہرونات میں شوٹنگ کرنا کدارنات سے بھی مشکل تھا کدارنات مووی کے شروع کے بیس منٹ کی شوٹنگ تریوگی نرائن میں ہوئی تھی اس کے علاوہ شروع کا کچھ حصہ گرون چٹی سے کدارنات آنے والے راستوں میں بھی شوٹ ہوئی تھی تریوگی نرائن جاؤگے تو آپ کو فلم میں منصور کا جو گھر ہے وہ ابھی بھی دکھے گا فلم کی شوٹنگ کرنے کے لیے اس گھر کو قرائے پر لیا گیا تھا کدارنات میں جو بارڈ والے سین کی شوٹنگ تھی وہ مومبئی میں ہوئی تھی اس کے علاوہ آپ جو کدارنات مندر اور چھوٹے چھوٹے مووی میں گھروں کو دیکھتے ہیں وہ سب بھی مومبئی کے فلم سٹی میں ایک سٹ ہو بہو بنایا گیا تھا دیکھ کر تو ایک دم ایسا لگ رہا تھا مانو اصلی ہو پرنطو وہ ایک سٹ تیار کیا گیا تھا کدارنات مووی کے پرلے والے سین ایک دم اصلی گھٹناگے جیسے درشائے گئے ہیں جیسا کہ آپ نے کبھی کدارنات بار کی ویڈیو دیکھی ہو تو وہ بلکل ویسے ہی تھی وہ سین اتنا اصلی اور ایموشنل تھا کہ سینیما ہال میں بیٹھے درشک خود کے آنسو کو کابو تک نہیں کر پائے تھے کدارنات مووی میں ویفیکس کا استعمال بھی کیا گیا تاکہ بارڈ والا سین اور اصل لگے مووی میں لوگوں کو زیادہ دکھانے گھروں کو دکھانے کے لیے اوبجیکٹ موڈلنگ کا استعمال کیا گیا تھا جس میں ہمیں کدارنات کے گھر کی سنکھیا بھی زیادہ دکھیں اور بھیڑ لگے ایسا نہیں تھا کہ کدارنات کے مندر میں کدارنات مووی کی شوٹنگ نہیں ہوئی تھی کچھ مندر والے سین اصلے لوکیشن پر بھی سوٹ کیے گئے تھے شوٹنگ میں مکو اور منصور کی دوستی سے لے کر پیار تک کا جو بھی سین پہاڑی سندر وادیوں میں دکھائے گئے تھے وہ بھی ریال لوکیشن پر ہوئے تھے شوشاند سنگھ راجپود فلم میں پیٹھو بنے تھے آپ اگر کدارنات جاؤ گے تو آپ کو راستے میں ویسے ہی پیٹھو دیکھیں گے ویاتری کو پہاڑ چڑھواتے ہیں جس کے لئے شوشاند سنگھ راجپود نے بہت محنت کی تھی بہت مہینے تک کسرت کے بعد انہوں نے پیٹھو والے سین کی شوٹنگ کی تھی فلم میں آپ نے جو مکو کا گھر دیکھا جو کدارنات کے بلکل پاس میں تھا اصل میں کدارنات میں ایسا کچھ نہیں ہے مکو کا گھر ممبئی کے فلم سٹی میں بنایا گیا تھا پر جیسا کہ میں نے بتایا کہ منصور کا گھر ابھی بھی کدارنات میں موجود ہے اور فلم کا آخری والا سین سوٹ کرنے کے لیے کاسٹ پر بہت تیجی سے پانی گرائے گیا تھا اس سین کو شوٹ کرنے کے لیے لگ بھگ پانچ سو لیٹر پانی کا استعمال کیا گیا حالکہ وہ پانی کے بہاؤ بھی اتنا تیز نہیں تھا کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا پائے کدارنات میں پانی بھر گیا تھا کدارنات میں ان کے لیے ایک پل کا استعمال کیا گیا تھا جسے ویفیکس کی مدد سے پانی کا کلر نیل سے بار کے پانی جیسا کر دیا گیا تھا جتنا آپ لوگوں کو لگ رہا ہے یہ سب اتنا آسان نہیں تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ کدارنات کے کلائمیکس والے پارٹ کو شوٹ کرنے کے لیے لگ بھگ تین مہینے لگ گئے تھے اس کے لیے مووی کاسٹ کو سکوبا ڈائیوین سکھانے کے لیے امریکہ سے ٹرینر آئے تھے تاکہ وہ لمبے سمیں تک پانی میں رہ سکے جب ششان سنگ راجپود اور سارا علی خان ہیلیکاپٹر پر بیٹھی تھیں وہ ایک ریال ہیلیکاپٹر تھا اور ششان سنگ راجپود جب نیچے کھڑے تھے اور دھرتی پورے ملوے کے جیسے ڈوب جاتی ہے وہ سین بھی پورا ویفیکس سے شوٹ کیا گیا تھا مانا جاتا ہے کہ اس مووی میں ویفیکس کا بہت شاندار طرح سے استعمال کیا گیا ہے جو آپ نے کدارنات مووی دیکھی ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس مووی کا سب سے اچھا سین آپ کو کونسا لگا یہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں بنے بیل آکن کو ضرور بتائیے گا